اوازوں اللہ ہماری شیطان الرجیم اسلام علیکم میں ہوں پرنٹ پویلک سکول سے کلاس چاروں کے لئے آپ پڑی چن smoke پیٹا ہمارا آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے سائنس اور آج ہم سکا گیاروان لیکچر پڑنے جا رہے ہیں جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا وکر صاحب روائز کرتے ہیں اس میں ہم نے دو کیمیکل کمپوننٹس پڑھے تھے اور آپ کے کیمیائی اجزہ اور اس سے جو ہماری اجزہ تھا اس میں بھی ہم نے دو کیمیائی اجزہ پڑھے تھے کیمیکل کمپوننٹس آپ فوڈ کے ٹوٹل یہ چھے ہوتے ہیں دو ہم نے نائن نیکچر میں پڑھے نمائن ایکسر کے اندر دو ہم نے اپنے دس میں نیکچر کے اندر پڑھے اور دو ہم آج مزید پڑھنے جا رہے ہیں تو آئیے ہم جو یہ دو آخری کیمیائی کمپوننٹس کے کیمیکل اجزہ ہیں آئیے ہم کو پڑھتے ہیں یہ ہے منرل کیا ہے منرل مادنیات منرل مادنیات اس کے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے دے پرفار مینی فنکشن ان آور باڈی یہ ہمارے جسم کے اندر کیا شید منرل یہ ہمارے جسم کے اندر پرفار مانی ادا کرنا یا کرنا مینی بہت سے فنکشن کام ان آور باڈی یہ ہمارے جسم کے اندر بہت سے کام سر انجام دیتے ہیں سچ ایس جیسا کہ فارمیشن مانی بنانا فارم سے لکھلا ہوا ہے فارمیشن بنانا ٹھیک ہے نا فارمیشن آف بون ہڈیوں کو بنانا ٹیت داکھوں کو اینڈ بلاڈ سیلز اور خون کے جو سیل ہوتے ہیں ان کو یہ ہمارے جسم کے اندر مینرل ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم کے اندر بہت سے کام کرتے ہیں جیسا کہ یہ ہڈیاں ہمارے جسم کی دانت اور خون کے جو سیل بغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ بناتے ہیں اس کا دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں they also play an important role in our growth they ٹھیک ہے نا یہ مینرل کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ انہیں کہ مینرل کیا کرتے ہیں also we play ادا کرنا یہاں پر play کا مانی ہوگا an important دیکھتے ہیں نا اہم role کردار in our growth ہماری نشون عما میں ہمارے بڑھنے میں ہمارے نشون عما میں کیا ہے ان مینرل کا اہم کردار ہوتا ہے تیسرا پوائنٹ they are found in green vegetables مطلب یہ جو مینرل ہے یہ کہاں سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ہمیں کہاں سے ملتے ہیں تاکہ ہمارے ہڈیوں کو ہمارے خون کے جو سید ہیں ان کو ہمارے دابت کو فیدہ ہو یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں green vegetables جو سابز سبزیاں ہیں fruits milk دودھ egg یہ جو ملت ہیں کہاں پائے جاتے ہیں green vegetables لیکنہ سابز سبزیوں میں fruits بلوں میں milk دودھ کے اندر egg انڈو کے اندر آگے جاتے ہیں کہ مادیات ہوتی کیا ہیں ان کو کچھ اگزمپلز ہم دیکھتے ہیں منرلز ہوتے ہی کیا ہیں لیکنہ آئے ہم ان کو دیکھتے ہیں منرلز میں سب سے پہلے کیا ہے کیلشیم اگزمپلز ہیں کس کی منرل کی کیلشیم آئیرن آئیوڈائن فلورائن فارس دیکھیں نا اس کے بعد روٹاشیم زنک سوڈیا ای ٹی سی وغیرہ یہ کیا تھے یہ منرل تھے جو ہمارا کیمیکل جوز ہے پانچوان پیس کا خوراک کا آئیے آگے جاتے ہیں منرلز جو سب سے آخری جو کیمیکل کمپوننٹ ہے فوڈ کا وہ کیا ہے وہ واتر ہے پانی ہے جاندار کوئی بھی جاندار جو ہے چند دن اس کے بغیر تو گناہ سکتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے لئے پانی کے بغیر رہنا ہونکہ نہیں ہے ایک دن یا دو دن ہو سکتا ہے کہ وہ پانی کے بغیر رہے ہیں لیکن جاندار کچھ دنوں بعد ایک دو دن کے بعد تقریبا کیا ہے وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے اور دوسری بات یہ یہ ہمارے جو پچھلے ہم نے کیمیکل کمپوننٹس پڑے ہیں جی طرح وہ جسم کو طاقت یا تبانائی یا انرچی دیتے ہیں یہ ہمارے جسم کو تبانائی نہیں دیتا لیکن کیا کرتا ہے آئیے اس کے پوائنٹ کی طرح چلتے ہیں ویڈا پوائنٹ it is most important component of food to maintain proper body function it is یہ ہے most زیادہ important اہم component use of food to maintain برقرار رکھنے کے لئے proper مکمل body جسم کے کام مطلب کہنے کے لئے یہ خراب کا ایک اہم ترین جزو ہے جو خراب ہم حاصل کرتے ہیں جو ہم کھاتی ہیں یہ اس کا ایک اہم ترین جزو ہے ایک اہم ترین حصہ ہے جس کے ذریعے ہمارا جسم مکمل طور پر اپنے کام سار انجام دیتا رہتا ہے اگر اس کمی ہو جائے تو ہمارا جسم مکمل طور پر اپنے کام نہیں کر بائے گا دوسرا پوائنٹ بیٹا بیٹا یہ ایک اہم جزو ہے کس کا بڑا بڑا جو ہمارا پشاب ہوتا ہے اینڈ اور سویٹ جو ہمارا پسینہ ہوتا ہے یہ ہمارے خون ہمارے پشاب اور اس کے علاوہ جو ہمارا پسینہ ہے ہمارا جسم کا اس کا اہم حصہ ہے اہم جزو ہے آگے it helps transporting substance transport بڑھنی پہنچانا ہم تو راست یہ transport جو ہوتی ہے ہم تو راست ٹھیک ہے نا transporting substance inside our body substanceوں کو جسم کے اندر پہنچانے کے لیے یہ کیا ہے کس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے it helps یہ substance کو کیا ہے جسم کے اندر ڈالنے میں کیا کرتا ہے مدد کرتا ہے and maintain body temperature through sweating اور یہ جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھتا ہے کس کے ذریعے sweating مطلب پسینے کے ذریعے یہ کیا کرتا ہے یہ جو substance ہوتے ہیں ان کو جسم کے اندر داخل کرنے میں مدد دیتا ہے یا ان کے عام دورات کو مدد دیتا ہے دوسری بات کیا ہے کہ یہ انسان کا جو جسم ہے جو body ہے اس کے temperature کو کیا کرتا ہے انٹیم رکھتا ہے پرقار رکھتا ہے کس کے ذریعے پرقار رکھتا ہے کس کے ذریعے پسینے کے ذریعے اس کا آخری پوائنٹ دیکھتے ہیں بیٹا water is also obtained from such as water melon milk juice ETC یہ جو ہمیں حاصل کہاں سے ہوتا ہے بیتے تو پانی ہم کوئے سے توئیویل سے ان چیزوں سے ندی سے ان چیزوں غیرہ سے حاصل کرتے ہیں حیروں سے لیکن اس کے علاوہ ہمیں پانی اور کس جگہ سے حاصل ہوتا ہے جو ہم اپنے پراک سے حاصل کرتے ہیں وہ کون کون سے پراک ہیں water melon ہے خربودہ جسے ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ ملک ہے دودھ ہے اس کے علاوہ جوسز جوسز غیرہ ہے یہ بھی پانی کمی کو دور کرتے ہیں اور ان میں پانی ہوتا ہے تو یہ تھا water لیکن ایک چیز آپ ذہن نشید رکھ رہے ہیں کہ چاند دنوں کے بعد کوئی بھی living thing جانداز چیزیں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہت سکتی دوسری بار انسان کو تقریباً زندہ رہنے کے لئے روزانہ آٹھ سے دس گلاف پانی water لے نہ چاہیے تو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 11 جس کے اندر ہمارا ٹاپک تھا کیمیکل کمپوننٹ تھا فوڈ جو آخری دو تھے ٹوٹل چھے تھے چار ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں دو ہم نے آج پڑھ لیے ہیں minerals اور water آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم اس سے مزید آگے پڑے گی سرے ڈیرے شکریہ